یوں سمجھ لیجئے کہ رجب ایسا ہے جیسے کسان بیج ڈالتا ہے اور شاوان ایسے ہے جیسے کسان بیج ڈالنے کے بعد پانی ڈالتا ہے اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ کسان کھیتی کاٹ کر اناج حاصل کرتا ہے جو خود بارے بھی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے مالک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے رجب کے مہینے کو گناہوں سے استغفار کے لئے بنایا رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ نے رجب کے مہینے کو استغفار کے لئے بنایا کہ مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اور شعبان کے مہینے کو اپنی اصلاح اور گناہوں سے دور رہنے کا مہینہ بنایا اور رمضان کے مہینے کو ہمارے لئے ہمارے دل کو منور کرنے کے لئے ہمارے ایمان کو منور کرنے کے لئے بنایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں جن کی ہر طرف تعریف ہے وہ محمود ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں حاضرین جماعت بے شک جان لو اس بات کو کہ جو آخرت میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے آخرت میں کمائی کرنا چاہتا ہے تو یہ رجب کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے یہ مبارک مہینہ ہے برکت کے مہینوں میں پہلا مہینہ رجب ہے کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کے دربار میں حاضری کا مہینہ ہے اور شابان کے مہینہ اللہ کے دربار سے قریب ہونے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اور بردگار عالم کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ رجب ایسا ہے جیسے کسان بیج ڈالتا ہے اور شابان ایسے ہے جیسے کسان بیج ڈالنے کے بعد پانی ڈالتا ہے اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ کسان کھیتی کاٹ کر اناج حاصل کرتا ہے تو میرے بھائیوں رجب کے مہینے میں جو عبادت کر کے عبادت کا بیج نہیں ڈالے گا جو شابان کے مہینے میں اپنے آنکھوں کے آنسوں سے اللہ کے دربار میں قریب ہو کر شابان میں سہراب نہیں کرے گا تو وہ رمضان میں رحمت کیسے حاصل کر سکتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت اگر رجب کے مہینے کا ایک دن کا بھی روضہ رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی نیت سے رجب میں روضہ رکھتے ہیں رات میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے دن میں پورے سال روضے رکھنے کا اور دن رات میں پورے سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے آگے چھبیس رجب آ رہی ہے ستائیس میں شب آ رہی ہے شب مراج آ رہی ہے ستائیس میں رجب کے روضے کئی بھی بڑی فضیلت ہے اور چھبیس تاریخ رجب کی جو ستائیس میں شب ہے جو مراج کی رات ہے اس کی بھی فضیلت ہے تو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن روضہ رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی دن رات کو عبادت کر سکتے ہیں اور یہ رجب کا مہینہ بہت عبادت کا ہے اللہ کے بندوں میرے بھائیوں اس مبارک مہینے کا احترام کرو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو عبادت کرو اور سب مل کر اللہ سے درخواستیں کرو کہ اے پربردگار جو ہمارے اوپر غفلت کی نین سوار ہے جو ہم پر دنیا داری کا غلاف چڑھاوا ہے جو ہم گناہوں میں پڑھے ہوئے ہیں پربردگار ہمیں غفلت کی نین سے بیدار کر دے رب العالمین ہمیں عبادت گزاروں میں بنا دے رب العالمین اپنے خاص مومن بندوں میں ہمارا شمار کر لے پربردگار ہماری دعائیں تیری رحمت کی بھروسے پر ہے تو ہی تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے مالک ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے اللہ نے فرمایا وما تقدمو لے انفسکم جو تم اپنے لئے آگے بھیج دوگے جو تم آگے اپنے لئے بھیج دوگے جو نیک عمل کر کر اللہ کی آن جمع کرا دوگے وہ بہتر ہے بہت بہتر ہے دنیا میں نیک عمل کرو تاکہ تمہارے نام آعمال میں لکھے جائیں وہ تمہارے لئے دنیا داری سے زیادہ بہتر کام ہیں اور جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ کیاں تمہیں ملے گا اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ کی طلب ہے اللہ کی طلب ہے اللہ کی طلب ہے موسیقی